اسلام علیکم سٹوڈرن ویلکم بیک ٹو دی ڈیوزن ٹائم سوشیولوجی کے سبجیکٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلچر کو لے کے ہم آج سٹیڈی کرنے والے ہیں کلچر کی بارے میں ہم آج اس کی دیفنیشنز کو سٹیڈی کریں گے اس کی کریکٹریسٹکس کو سٹیڈی کریں گے کلچر کے فنکشنز کیا ہیں اور کیا ٹائپس ہیں ہمارے پاس ہم تقریباً چار پوشنز کلچر کے کور کریں گے اس لیکچر میں ڈیفنیشنز آف کلچر سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے سوشیولوجیسٹ کون سے تھنکر کے اکارڈنگ کلچر ہے کیا میکیولر کے مطابق کلچر is what we are ہمارا کلچر کیا ہوتا ہے کلچر ہمارا کہتے ہیں نا کہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے ہم کیا ہیں یہی ہمارا کلچر ہے اگر آپ نے کسی بھی سوسائیٹی کو سمجھنا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں تو آپ کو ان کے کلچر کو سمجھنا ہوگا اس کے کلچر کے ہر ایک ایکسپیکٹ کو سٹیڈی کرنا ہوگا تب ہی آپ کو سوسائیٹی کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے بارے میں پتا چلے گا ای بی ٹیلر The Complex Hole which includes knowledge, belief, art, moral, laws, custom and any other capabilities and habits as acquired by men as a member of society کلچر کیا ہے ایک آدمی جو کہ سوسائیٹی کا پارٹ ہے اس پارٹ کے ہونے کی حصیت سے اس میں اس کا knowledge, اس کے beliefs ان کا art, ان کے morals, ان کے laws, ان کے custom کوئی بھی باقی capabilities اور عادتیں وہ ساری کے ساری جب ایک complex hole آپ بناوگے وہ سارا کا سارا سارا اس سوسائیٹی کا کلچر ہوگا ٹھیک ہے یہ ای بی ٹیلر کے مطابق آرٹی شیفر کہتے ہیں کہ کلچر کیا ہے ایک ٹوٹلی لرن اور سوشلی ٹرانسمنٹڈ بیہیویر ہے یعنی کلچر کو لرن کیا جاتا ہے اور اس کو ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے یہ جو بیہیویر ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے یا جو لرن کیا جاتا ہے آرٹی شیفر کے مطابق یہی کلچر ہے جون میکیونیس کے مطابق سیٹ آف ویلیوز، بیلیوز، بیہیویرز مطلب ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی کیا بیلیوز ہیں ان کی کیا بیلیوز ہیں وہ کس سیٹویشن کے ایکارڈنگ کیسے بیہیو کرتے ہیں ان کے مٹیریل اوبجیکس کیا ہیں یہ سب کے سب چیزیں کمائن ہو کے کلچر بن جاتی ہیں مطلب لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کلچر اکارڈنگ تو جون میکیونیس کلچر کمسس آف ویلیوز، بیہیویر، آبجیکس اور ادھر کریکٹریسٹکس کامن تو دی میمبرز اف اپرٹیکولر گروپ اور سوسائیٹی مطلب کہ جو گروپ اور جو سوسائیٹی ہوگا وہ ان کے جو بیہیویرز ہوں گے ان کے جو بیلیوز ہوں گے وہ کامن ہوں گے تب ہی وہ کلچر بنے گا تین ٹرمز ہے جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں کلچر، نیشن، اینڈ سوسائیٹی کیا ہیں یہ تین ٹرمز اور مطلب کیا ہے کیا ڈیفرنس ہے ان کا کلچر، شیرڈ وی آف لائف لوگ ہیں، رہ رہے ہیں گٹھے ایک ہی طریقہ کار ہے ان کے زندگی کا ایک ہی قسم کے ان کے پاس نالیج ہے ایک ہی قسم کے ان کے ویلیوز ہیں ایک ہی قسم کے ان کے لائز ہیں ایک ہی قسم کے ان کے مورالز ہیں ایک ہی طریقے سے ان کے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے جو ہر ایک چیز، ان کی جو اپیرنسز ہیں وہ شیرڈ ایک جیسی ہیں اور وہ اس کو اسپٹ کر رہے ہیں ایز ای ممبر آف سوسائیٹی اور اسی طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں تو یہ کلچر ہے شیرڈ وی آف لائف نیشن کیا ہے؟ ایک پولٹیکل انٹیٹی ہے ویدن ڈیزگنیٹرڈ بورڈر ہم کیا ہیں؟ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ایک نیشن ہے انڈیان ایک نیشن ہے کیا ہے؟ پولٹیکل انٹیٹی ہے اور ہمارے کیا ہیں؟ دیزگنیٹرڈ بورڈر ہیں تو یہ ہو گیا نیشن سوسائیٹی کیا ہے؟ ایک نیشن اور دیزگنیٹر بورڈر یعنی جو لوگ ہیں نیشن میں مطلب ہمارے پاس ڈیزگنیٹرڈ بورڈر آ گیا پولٹیکل انٹیٹی آ گیا اس میں لوگ رہ رہے ہیں اورگنائز طریقے سے انٹریکشن کر رہے ہیں یا کسی بھی اور بانڈری کے اندر مطلب نیشن کے اندر سب نیشن بھی ہوتی ہیں جیسے کہ باکستان کے اندر مزید مختلف چار سوبے ہیں ان سوبوں کو دیکھ لیں تو ویدن ایک بانڈری جب آپ اورگنائز انٹریکشن لوگوں کی ہو رہی ہوتی تو یہ ایک سوسائٹی بن چاہتی ہے اپلیس ویدھ ڈیزگنیٹڈ بورڈر ویر پیپل لیب انٹریکشن شیئر کلچر ان سیمپل ورڈ سادہ لفظوں میں کہ جہاں لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں انٹریکشن کر رہے ہوں اور ایک جیسے کلچر شیئر کر رہے ہوں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا سوسائٹی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہے کریکٹرسٹکس آف کلچرز کیا ہے ٹھیک ہے کیا خصوصیات ہیں کیا کوالٹیز ہیں کسی بھی کلچر کی پہلا کلچر از لرن کیا مطلب ہے کلچر از لرن کا کہ کلچر سیکھا جاتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے ان سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کس طریقے سے سوشلائز کر رہے ہیں بچے سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بچے تب سیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دن وہ اس کے بعد سکول جانا لگتا ہے سکول سے سیکھنے لگتا ہے ٹھیک ہے ٹیچرز اس میں اہم رول پلے کرتے ہیں دن اس کے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں پیرز ہوتے ہیں وہ اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں میڈیا آپ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مل کے ایک بچے کو کلچر سکھا رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی میں رہنے کے اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ مجھے سوسائیٹی کب ایسپٹ کرے گی کس طریقے سے ایسپٹ کرے گی اور کیا کیا ڈیمانڈ ہے مجھ سے سوسائیٹی کا کہ میں اس کا میمبر بن سکوں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں آلاود ہیں جو کام میں کروں گا تو میں ڈیلیکوٹ ہو جاؤں گا سوسائیٹی مجھے ایسپٹ نہیں کرے گی تو یہ ساری چیزیں ایک بچہ اپنے جب وہ گروہ کر رہا ہوتا ہے تب وہ یہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کلچر جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے اسی طرح سے آپ بڑے ہو جائیں آپ نے اپنا کلچر سیکھ لیا جب آپ ویسٹن سوسائیٹی میں جائیں گے تو آپ وہاں کبھی کلچر سیکھیں گے یعنی آپ ساری عمر کلچر کو سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں لینگویج اس پارٹ آف کلچر اب لینگویج اس مختلف لینگویج ایک انسان کو تین چار لینگویجز آتی ہیں تو وہ کیا ہے وہ کلچر سیکھ رہا ہے لرن کر رہا ہے کلچر اس ویریابل کلچر کیا ہے ویری کر رہا ہے پاکستان کا اپنا ایز اہول ایک کلچر ہے جب آپ پاکستان کے مختلف صوبوں میں چلے جائیں پشتون کا اپنا کلچر ہے پنجابیوں کا اپنا کلچر ہے سندھیوں کا اپنا کلچر ہے بلوچیوں کا اپنا کلچر ہے کشمیریوں کا اپنا کلچر ہے گل گل تسان کا اپنا کلچر ہے اس طرح ویسٹن سوسائیٹیز کا اپنا کلچر ہے ان کے آگے سب کلچر بھی آ رہے ہوتے ہیں پھر آپ انڈین سوسائیٹی کو دیکھ لیے انڈین سوسائیٹیز میں بہت زیادہ ویری ایشن ہے ان کے کلچر میں ٹھیک ہے وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر دس کلومیٹر پر ان کا کلچر بدل رہا ہوتا ہے کلچر سوشل کلچر سوشل ہے مطلب ایک بندہ جو ہے وہ کلچر نہیں ہے یا پاندہس لوگ چیز کو فالو کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ کلچر نہیں بن جاتا ٹھیک ہے آپ اس کو سب کلچر ضرور کہہ سکتے ہیں یا اگر ایک بندہ کو ایک چیز فالو کر رہا ہے تو وہ صرف اس کی پریفرنس تو وہ کلچر کا پارٹ نہیں بن سکتی وہ اس کی ایک ہے بیٹر سوشل کیا ہے ایز اہول ہے ہے ٹھیک ہے سوسائٹل لیول پہ سوسائٹی کا کلچر ہے تو کلچر کیا ہے سماجی ہے ٹھیک ہے شیئر کلچر اس شیئر کلچر صرف ایک بندے کا نہیں ہے کلچر کیا ہے شیئر ہے یعنی کولیکٹیو بیہیویر ہے یہ جس کو ہم سب شیئر کر رہے ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہمارے بات کرنے کا ہم نے شادی پہ کس طریقے سے پہن کے جانا ہے ہم نے فردگی پہ کس طریقے سے پہن کے جانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے کس ایونٹ پہ کس طریقے سے ریاکٹ کرنا ہے بیسا تو نہیں کہنا آپ شادی پہ جا کے ماتم بنانے لگ جو اور ماتم پہ جا کے ناسنے لگ جو تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوا ایسا کرنے کا لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایز جو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ شیئر ہے پوری سوسائیٹی کا اور اس کو ہر بندہ شیئر کر رہا ہوتا ہے اگر اس نے سوسائیٹی میں رہنا ہے تو جب اس کلچر کو سمجھے گا اپنائے گا تب ہی وہ پارٹ آف تسوسائیٹی ہو جائے گا اگر نہیں کرے گا تو وہ میمبر ہی نہیں بن سکتا سوسائیٹی کا تو اس لیے کلچر جو ہے وہ شیئر ہے کلچر اس ٹرانس میسیو کلچر کو آپ دیکھتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے صبح پنجاب میں اپنے کلچر لے کر آ رہا ہے اور پنجاب میں وہ وہ وہی کے کلچر جو ہے اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے ساتھ پنجاب کے کلچر کو بھی فالو کر رہا ہے تو کیا پشتون کلچر کیا ہوا گیا ر PR vir Ger Mittel reais پنجاب میں جو وہ ان کے بچے اپنے کلچر کو بھی فالو کر رہےcare ہوں گے ساتھ سے نیا کلچر پھر کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا کر جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہو دوسرا کلچر کی ٹرانسفر ہونے کی دوسرا ایجنٹ ہے پیرنٹ سے جو بچوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہم نے کلچر سیکھ لیا ہم میمبر بن گیا سوسائیٹی کا اب ہمارے بچے ہو گئے تو ہم نے ان کو اپنا کلچر سکھانا ہے تو ہمارا کلچر ہم سے ٹرانسفر ہو گیا ہمارے بچوں میں ٹھیک ہے اب پہلے دیکھ لیں پرانے زمانے میں چلے جائیں اپنے مادر فادر کے ٹائم میں دیکھ لیں ان کے جو کلچر ہوتے تھے وہ ہمارے کلچر سے ٹرہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے ٹھیک ہے مطلب سیم سیم تھے لیکن ڈیفرنٹ کہنے کا میرا مطلب یہ کہ وہ کیا ہو گئے ہیں اب تھوڑے ایمپروو ہو گئے ہیں یا کہہ سکتے ہیں توڑی سیزن میں ایڈیشن ہو گئے ہیں پیسیج آف ٹائم ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں تب کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں جیسے جیسے ترقی ہوتی جاتی ہے آپ کے کلچر بھی ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے امپروو ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کلچر کی ٹرانسفرمیشن آپ کی کنٹینیو رہتی ہے کلچر اس ڈائنمک کلچر ساکن نہیں رہتا ایسا نہیں ہے کہ جو پچاس سال پہلے جو ہمارا کلچر تھا وہ آج پچاس سال بعد ہوں ہی کمہیں کھڑا ہے کلچر میں with the passage of time چینج آتا ہے پوزیٹیف چینج آتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں اب پہلے کمیونیکیشن کو اٹھا لیں کس طریقے سے ہوتی تھی خطوط لکھے جاتے تھے کبوتروں کا استعمال ہوتا تھا اس طرح ٹیلی فون آئے ٹیلی فون سے موبائلز آئے موبائلز اب سمارٹ فونز آگئے اور اب جو کہہ سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ نے تو تباہی مچ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ فارمز ہو گئے ہیں کمیونیکیشن کے تو یہ کیا ہے ٹیکنالوجی ہمارا کلچر کا پارٹ ہے نا تو یہ کس کس طریقے سے چینجز اس میں آئے ہیں تو یہ ڈینیمک نہیں رہا اسی طریقے سے آپ اگزامپل اٹھا لیں پاپولیشن انکریز کی ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ بڑھتی گئی پہلے رجان نہیں تھا بس بچے پیدا کیجاؤ پیدا کیجاؤ لیکن اب ہمارے کلچر میں یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ آپ نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو کانٹرسپٹیف کا یوز ہو گیا یہ ہمارے کلچر کا پارٹ بن گیا تو کلچر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے it's not ڈائنیمک کلچر is adoptive کلچر کو adopt کیا جاتا ہے آپ اپنے جگہ سے move ہوئے کسی اور territory میں چلے گے وہاں کا کلچر different ہو گیا تو آپ وہاں کا کلچر سیکھیں گے and then adopt کریں گے اور part of the society بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ایسا بھی ہے کہ آپ اپنے علاقے کا کلچر بھی سیکھیں adopt کریں آپ نئے نئے societies کے کلچر بھی سیکھیں کلچر میں basically languages آ رہی ہیں ٹھیک ہے arts آ رہا ہے آپ کا آپ کے laws آ رہے ہیں آپ کے morals آ رہے ہیں آپ کے norms آ رہے ہیں تو یہ values آ رہے ہیں آپ کے beliefs آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کیا کرتے ہیں adopt کرتے جاتے ہیں ضرورت کے تحت آپ کو جن جن چیزوں کو adopt کرنا پڑتا ہے آپ کو adopt کرتے جا رہے ہیں اور کلچر کیا ہو رہا ہے adoptive بن رہا ہے یہ کلچر کی کیا تھی ہمارے پاس characteristics تھی اب ہم دیکھیں کہ functions of culture کیا ہے culture کیا function play کر رہا ہوتا ہے society میں ہم culture 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 کر رہے ہوتے ہیں ہمارا culture ہے ہماری society کا culture ہے تو basically culture کر کیا رہا ہے culture جو ہے کسی بھی situation کو define کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی event ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ شادی ہو رہی ہے یہ ہمارے culture نے بتایا نا کہ تو بندوں کی شادی ہوگی ٹھیک ہے لوگ اکٹھے ہوں گے اسی طرح کی سب نے dressing کی ہوگی خوشیاں بنا رہے ہوں گے کھانے بن رہے ہوں گے کھانے لوگ کھا رہے ہوں گے تو ہمیں پتا چل گیا نا کہ یہ situation کیا یہ خوشی کی situation ہے اور یہاں پہ شادی ہو رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھ لیں فودگی کا سین اٹھانے ٹھیک ہے میت پڑی ہوئی ہے لوگ رو رہے ہیں کوئی خاص تیار نہیں ہوئے میں نورمل سے ان کے لباس ہے تب لوگ دعائیں کر رہے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کچھ تسبیح پڑھ رہا ہے باہر کھانے بننے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں لوگوں کا حجوم ہے ٹھیک ہے تو دیکھ کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ افسوس کا event ہے ٹھیک ہے دوسرا شادی خوشی یہ غمی ہمیں ان دونوں کو difference کرنا کس نے سکھایا ہے ہماری culture نے سکھایا ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں کون سی situation کو دیکھنے کی situation جو ہے وہ کیا ہے اس کے حساب سے کس طریقے سے آپ نے react کرنا ہے situation میں ٹھیک ہے آپ سے society کیا expect کر رہی ہے کہ according to this situation آپ نے کس قسم کا انسان خود کو show کرنا ہے ٹھیک ہے culture کا second function ہے کہ transfer of knowledge ٹھیک ہے جو علم ہے وہ ہمارا culture کا part ہے ہے ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو اپنا جو knowledge ہے وہ transfer کر رہے ہوتے ہیں through parents through schools through peers through media ٹھیک ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے transfer ہو رہا ہے knowledge ٹھیک ہے یعنی knowledge جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے وہ all over the world آپ transfer کر رہے ہیں اس میں ہم YouTube کی example لے لیتے ہیں میں آپ کو گھر بیٹھ کے یہ lecture سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے knowledge آپ کو دے رہی ہوں آپ مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے یہ lecture دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بنیاء کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میری آواز آپ تک مہنچ رہی ہے میں نے اپنا knowledge آپ کو transfer کر دیا تو یہ کیا ہے یہ part of culture ہے کہ یہ transfer of knowledge ہو رہا ہے ری شیپ پرسنیلیٹی آپ پیدائشی آپ کیا سکتے ہو کہ جو آپ پیدا ہوتے ہو رہی کہ آپ کو کچھ نہیں پتا ایک بچے کو وہ سفید کا عوض کی طرح ہوتا ہے اس پہ آپ جو لکھتے ہو وہ ہی وہ بنتا جاتا ہے تو کلچر کیا کرتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کو ری شیپ کرتا ہے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ بتاتا ہے کہ آپ اپنے مل ہیں یا فی میل ہیں تو آپ نے کیا پہننا ہے آپ نے کس طریقے سے خود کو پریزنٹ کرنا ہے اسی طریقے سے فی میل ہیں جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی بن کے آ کے پھرنے لگ جائے عورتیں کچھ بھی پہن کے پھرنے لگ جائے مرد کچھ بھی طرح کی ڈریسنگ کر کے سوسائٹی میں پھرنے لگ جائے ہیں نو تو سوسائٹی کیا کرتی ہے آپ کو جانور سے انسان بناتی آپ کو پرسنیلیٹی کو شیپ اپ کرتی ہے پروائیڈ بہیوئیر پیٹرن آپ کو بڑتاؤ کرنا سکھاتی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کب کس کے ساتھ کس طریقے سے بہیو کرنا ہے آپ کو کہتا ہے نا تھوڑے سخت الفاظ میں ماں بہن کا فرق بتاتی ہے ٹھیک ہے اپنے ماں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اپنی بہن کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اپنے بیوی کے ساتھ کیسے کرنی ہے آپ نے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کب کہتے ہیں کس حد تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے سخت لہجہ استعمال کرنا ہے آپ نے کب کرنا ہے سخت لہجہ آپ نے کتنی انسانیت ہے مطلب آپ کو ہیمینیٹی سکھا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو اصل انسان بننا سکھاتی ہے کون سکھاتی ہے آپ کا کلچر سکھاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ فنکشنز اف کلچر پھر اب ہم دیکھ لیں کہ ٹائپس اف کلچر کیا ہیں اچھو جی کلچر کے بیسکلی دو ٹائپس ایک مٹیریل کلچر ایک نون مٹیریل کلچر ہے نام سے جو مٹیریل کلچر ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ کر سکتے یعنی کہ ٹینجیبل تنگز ہماری آگے ہم و ہمارا کلچر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نون مٹیریل کلچر کیا ہیں ان ٹینجیبل تنگز ہیں جیسے کہ ہماری نہ نزر آنے والی چیز ہے ہمارے نوم کے انہری ویلیوز کیا ہے ہماری بلیوز کیا ہے ہماری لینگویجز کیا ہے ہماری لاؤز کیا ہیں یہ سب کیا ہے ہمارے نون موٹیریل کلچر میں آ جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہم نے کلچر کو ای ہوپ آپ کو سمجھ آگے ہوگی کلچر کیا ہے ان کی دیفنیشنز بھی ان کی کریکٹر سکس فنکشن اور ٹائپس تو یہ آج کے لئے اتنا کافی ہے ہم آپ سے اپنے نیکس لیکچر کے لئے سنداد ملیں گے کلچر کا ٹاپک ابھی کنٹینیو ہے اسی لئے نیکس ویڈیو لازمی دیکھئے گا کامنگ لیکچرز لازمی سمجھے گا تب ہی آپ کا لیکچر کا چپٹر کمپلیٹ ہوگا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا پلیز لائک شیئر اور سبسکراب تو میرے یوٹیوب چینل اللہ حافظ